ہم نے آپ کو ایک آج پریس وارتہ کے لئے بلایا ہے اور ہمارا جو پریس وارتہ کا مددہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سے پتہ ہے کہ 27.5.2023 کو جنرل ایڈمیسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آئی تھی جس میں انہوں نے ایج ریلیکشیشن دینے کیا کام کیا تھا ہمارے سٹوڈنٹس کو ایسپیرینٹس کو جو جمہو کشمیر کے جتنے دیم میں دھاوی چھاتر ہیں ان کو الگ الگ پریقشاؤں کے لئے جو جہاں پہ ایج ریلیکشیشن دی تھی اس نوٹیفیکیشن کے ایک آڈنگ جو ہماری ایج ریلیکشیشن تھی پہلے 32 سے بڑھا کے 35 کی گئی اس کے بعد جو جنرل کیٹیگری کی 35 کی گئی ریزرگ کیٹیگری کی 37 کی گئی اور جو فیزیکلی چیلنج ہمارے ایسپیرینٹس تھے ان کو 38 سال تک کی جو ہے چھوڑ دی گئی اس کے بعد جو تھا کہ آپ کو یہ ایسے پتہ ہے کہ جو جمہو کشمیر ایڈمیسٹریٹیو سرویس کے جو فارم لگ رہے تھے وہ 25 تاریخ تک لگ رہے تھے جس کی ایڈٹ کرنے کی ڈیٹ تھی 30 تاریخ تک جس 27 تاریخ کو جب یہ آرڈر نکلا جی ایڈی کا تو اس کے بعد ان چھاتروں کو یہ امید جگی کہ شاید اب جو ہے ان کو بھی موقع دیا جائے گا کئی ایس کے ایکزام میں جو اپیئر ہونے کے لیے ہم نے بھی جو اپنے لیول پر چھاند بین کی تو یہ پتہ جلائے کہ ہاں یہ ہونے والا ہے لیکن آج دو تاریخ ہو گئی لیکن وہاں سے کوئی جے کے پی ایسی کی طرف سے کوئی بھی ریلیف دینے کا کام نہیں کیا گیا تو ہماری جو مانگ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جے کے پی ایسی کو یہ سوچنا چاہیے جے کے پی ایسی کے چھاتروں کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ جو سٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے جن کو آپ نے ایج ریلیکسیشن تو دے دی لیکن اگر ان کو اس سال اپیئر ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو یہ تو ان کے ساتھ بہی مانی ہوگی ان کو ایج ریلیکسیشن دینے گا اور جو ان کو ایک سال کا یا دو سال کا فرق پڑے گا تو وہ تو ان کا پھر بھی ان کا اٹیمپ بیسٹ ہوگا اس لیے ہماری یہ مانگ ہے جو تیس تاریخ کو کئی ایس کا پریلیمنری جو ڈیٹ دی ہے انہوں نے کی جو اگزام ہوگا ہم اس کے ساتھ چھے چھاڑ نہیں کرنا چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں مجبور ہو کے کوٹ کا دروازہ کھٹکانا پڑے جا ہمیں باہر جائے کے پردرشن کرنے پڑے ہم بڑے سلیکے سے ہم ڈسیپلین ویر میں ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں ڈسیو آئی جمہو کشمیر یہ ریکویسٹ کرتی ہے جے کے پی ایس سی کو اور ایل جی ایڈمیسٹریشن کو کی ان سٹوڈنٹس کو جن کا آپ نے ایج ریلیکسیشن دی ہے ان کو بھی آپ اس جے کے کے ایس کے اگزام میں اپیئر ہونے کا ایک موقع دی دیئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم کم سے کم آپ ایک ہفتے کے لیے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ جو آکر روستر ہے اس پہ کوئی خلال نہ پڑے اور جو چھاتر جو وہاں پہ اگزام دینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا اگزام دے سکے اور ان کو بھی جو ریلیف آپ نے دیا ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے اس کا فائدہ ملے تو یہی آج ہماری یہاں کے مدہ تھا باقی آپ کا آگا کوئی سوال ہے جیسا تو پھر ہم لوگ آپ کا جواب دینے میں تیار ہیں